ہلو ایبریوان تو چلے آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں آج کا کلاس آپ کا ایس پی بکسی بکسے ایڈی ایم سین فریزز پارٹ نمبر ٹوئنٹی فیف بہت ہی بہترین طریقے سے پڑھا رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھو گے ایک بار ویڈیو کو دیکھو پھر آپ کو پتا چلے گا کیسے میں بتاتا ہوں اور کرنا کہا آپ کو جو بھی میں بتاتا ہوں لیکچر کے اندر جو بھی بتاتا ہوں اس کو دھیان سے سننے ہیں کہانیوں کو اچھے سے سمجھنے ہیں بلکل لوجیکل ہو کر کے جیسے تیسے سٹوری بنا کر کے نہیں بلکل لوجیکل ہو کر کے سمجھنا ہے کہ اس کا میننگ کیسے پتا کریں تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا اب جانا دیکھئے یہاں پر ہے ترگیتم 4 ایم کلب ایک گروپ ٹیلی گرام پر یہاں پر ایڈ ہو سکتے ہیں ترگیتم صرف سرچ کرتے ہیں آپ ٹیلی گرام پر تو ایک گروپ آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ کو مجھ سے پرسنلی گائیڈنس چاہیے کس کے لیے وکیبلری کے لیے تو آپ مجھے اس واتس اپ نمبر پر میسز کریں گے اور بلکل ہائی اور ہلو نہیں کہنا ہے آپ کو سیدھا کہنا ہے کہ کس پرپس سے آپ میسز کیے ہو بے وجہ بھی میسز نہیں کرنا ہے پرسنل گائیڈنس کے لیے ہے صرف یہ تب ہی میں ریپلائی بھی کروں گا اور اس میں ٹاسک دیتا ہوں ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کراتا ہوں پر وک تو اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ اس پر مجھے میسز کر سکتے ہیں اب جرا بات کرتے ہیں آج کے کلاس پر دھیان سے آپ لوگوں کو کہانیوں کو سننا ہے سمجھنا ہے کہ کیسے یہ سارے ایڈیمز آتے ہیں کیسے بنتے ہیں اس کے پیچھے کے لوجک ہم لوگ دیکھتے جائیں گے فرسٹ نمبر کیا ہے فرسٹ نمبر ہے موٹ پوائنٹ یہ ہے آپ کا موٹ پوائنٹ موٹ پوائنٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب کوئی ایسی ٹاپک کوئی ایسا وش ہے جس کے اوپر بحث چھڑ جائے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ موٹ پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا پوائنٹ ایسا میٹر ایسی سمجھتیا جس کے اوپر وچار کرنے یوگی میٹر ہے وہ بحث کرنے لائق کوئی میٹر ہو تو کہتے ہیں اس کو موٹ پوائنٹ یہ آیا کہاں سے ہے یہ جارہ دیکھو تو موٹ ہے یہاں پہ موٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ویوادہ سپد تو اس کا میننگی اسی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کا یہ جو میننگ یہاں پر دیا ہے اسی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے مطلب اس کا اگر آپ موٹ کا مطلب جانتے تو جائرشی بات ہے کہ option eliminate کرتے ہوئے صحیح آنسر پر ٹک لگا پاتے تو موٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ویوادہ سپد آپ پھر بحث کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے اور ویچار کرنے یوگی چیزوں کو بھی بولتے ہیں موٹ تو یہاں پر کیا ہوا ویچار کرنے یوگی ٹاپک پھر debatable point کو کہیں گے موٹ point سمجھ کے کہاں سے آیا کیسے آیا اب جرہ دیکھتے ہیں اس کے example کو یہاں کہہ رہا the question of abolition of child marriage is a moot point as far as Indians are concerned کیا آرت ہے یہاں پر اس کا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جہاں تک as far as کا مطلب جہاں تک انڈین کا سوال ہے جہاں تک انڈین کا سوال ہے تو abolition of child marriage مطلب child marriage بال ویوہ کو ختم کرنے کی بات جہاں تک کہہ رہا ہے اس کا question جو ہے وہ بالکل موٹ point ہے مطلب کیا ویچار کرنے یوگی مسئلہ ہے ویچار کرنے یوگی یہ باتیں ہیں تو موٹ point کا مطلب سمجھ گئے ویچار کرنے یوگی کوئی ٹاپک اب پھر ویوہ آداز پر topic اب بحث کرنے لائے کوئی ٹاپک تو موٹ point کا مطلب سمجھ پائے آپ لوگ second number دیکھ لو کہاں سے آیا ہے second number ہے meet once waterloo کیا مطلب ہے اس کا meet once waterloo کا مطلب ہوتا ہے two phase final defeat مطلب انتیم ہار کہہ سکتے ہیں آپ پھر سب سے بڑی ہار کسی یودھا کے زندگی میں سب سے بڑی ہار کو کہیں گے meet once waterloo اب جرا سمجھیں گے کہ یہ آیا کہاں سے ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے waterloo کی لڑائی ہوئی تھی 1815 اگر آپ لوگ history کے گیاتا ہیں اب تھوڑا بہت بھی گیان ہے ویسے میں history بہت interest لیتا ہوں کچھ ویڈیو بھی بنایا ہوں سید یوٹیو پہ دیکھ سکتے آپ لوگ جا کر پلی لسٹ میں تو waterloo کی لڑائی ہوئی تھی آپ کی یہ 1815 عیسوی میں اور کس کے کس کے بیٹ تو فرنچ آرمی اور نیپولین بناپات کے بیٹ نیپولین کا نام ہر کوئی سنا ہوگا تو فرنچ آرمی اور نیپولین بناپات کے بیٹ جب لڑائی ہوئی تو یہ مانا جاتا تھا اس وقت کہ فرنچ آرمی کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکل ناممکن ہے مطلب اس کو ہرا پانا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن نیپولین کی آرمی انہیں کیا کرتی ہے ہرا دیتی ہے تو ایک ایسی ہار کے بارے میں کہہ رہا ہے میٹ ونس وٹر لو کے بارے میں یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ ایسی ہار جس کے بارے میں لوگوں کا ایک پہلے سمانسکتہ بنا ہوا ہے کہ اسے ہرانا مشکل ہے لیکن اگر وہ ویکتی ہار جاتا ہے تو وہ ہار کو کہیں گے اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تو یہ ہے آپ کا میٹ ونس وٹر لو اور تب ہی سے یہ فیمس ہو گیا وٹر لو کی لڑائی کے بعد سے یہ ایڈیم بن گیا میٹ ونس وٹر لو کی کسی کے زندگی کی سب سے بڑی ہار مطلب فرنچ فرنچ کی جو آرمی تھی اس کے بارے میں کیا مان سکتا تھا لوگوں کا کی وہ کبھی ہار نہیں سکتی فرنچ آرمی لیکن اسے نیپولین کے آرمی ہرا دیتی ہے تب بھی یہ فیمس ہو جاتا ہے اس کا مننگ ہو جاتا ہے سب سے بڑی ہار یہاں پر دیا ہے ٹیپو سلطان میٹ ہیز واتر لوگ مطلب ٹیپو سلطان چار لڑائیاں لڑے تھے اور ان کا انتیم ہار کب تھا بیٹل آف محسور جو تھا ان کی انتیم لڑائی تھی اور اس میں وہ ہار جاتے ہیں تو یہ کہہ رہا کہ میٹ ہیز واتر لوگ کا مطلب ہوا ان کی زندگی کی سب سے بڑی ایڈیم اترپن ہوا ایک طرح سے تھر نمبر دیکھ لو تھر نمبر من آف لیٹرز کیا مطلب اس کا من آف لیٹرز کا مطلب ہوتا ہے لٹری پرسن مطلب ویدوان ویکتی کو کہتے ہیں من آف لیٹرز تو سمجھیں کہ کیسے کی ویدوان ویکتی آیا کہا سے ہے تو ویدوان کہنے کا سینس ہے کہ وہ ایسے ویکتی جو کافی پڑھے لکھے ہوں اور خاص کر کہ وہ ایکس پٹ ہوں کسی آرٹس ان لٹری چر میں ایکس پٹ ہوں تو ایسے مہان ویکتی کو کہتے ہیں من آف لیٹرز یہ آیا کہا سمجھو یہاں پر جو ورڈ ہے یہاں جو ورڈ ہے لٹرز لٹرز کا کیا مطلب ہوتا ہے پتر بلکل ہوتا ہے لیکن لٹرز کا ایک اور میننگ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لٹری ساہیت جتنے بھی لٹری ہوتے ہیں اس کو لٹر بھی کہا جاتا ہے تو من آف لٹرز کا تو میننگ اسی میں آپ کا ریفلیکٹ ہو رہا ہے اسی میں چھپا ہوا ہے اس کا میننگ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ویسا ویسا ویکتی صرف مین کے بارے میں نہیں ویمن کے بارے میں بھی لاغو ہوتا ہے تو جو من آف لٹرز جو ہے اس کا میننگ ہی کیا ہو گیا مطلب ایس ویکتی جو کافی ایکسپارٹ ہو آرٹس ہی لٹریچر میں کافی مہان ویکتی ہو اب جرہ دیکھیں گے یہاں پر اگزیمپل رادہ کرشنان جو بہت ہی مہان ویکتی تھے اب جرہ بات کرتے ہی یہ ہے میک لائٹ آف میک لائٹ آف کا کیا مطلب ہے میک لائٹ آف کا مطلب کیا ہوا یہاں تو اس کا مطلب ہوتا ہے not to care مطلب اس کا کسی چیز کو ہلکے میں لینا بلکل ہی پرواہ نہ کرنا یہ کہلاتا آپ میک لائٹ آف اب یہ آیا کہاں سے یہ جرہ سمجھو تو آپ لوگ کہتے ہو بھئی وہ بندہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ہر باتوں کو کی ایک آپ فریجل ورب ہوتا ہے make out اس کو بھی پڑھا چکا ہوں تو make out کا کسی چیز کو سمجھ بیٹھا ہے کسی چیز کو کوئی مان بیٹھا ہے بلکل lightly طریقے سے مطلب lightly لیا ہے بلکل ہلکے میں لیا ہے تو کہیں گے وہ بلکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو make light off کا مطلب کیا ہو گیا ہلکے میں لینا بلکل پرواہ نہ کرنا اب جرہ دیکھئے اس کا example مطلب ایک بندہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پرنس کی ایڈوائس کو بلکل ہلکے میں لیتا بلکل پرواہ نہیں کرتا ہے سمجھ گئے مطلب مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ مٹی کو بھی چھوئے تو سونا بن جاتا ہے کہتے ہے نا کوئی لوگ کہ دیکھو بھائی وہ شادی کیا ہے ابھی اور نے شادی کیا ہے اور اس کی پتنی جیسے گھر میں آئی وہ جس کام میں ہاتھ لگا دیتی ہے مطلب ایسی شکتی جس کوئی مٹی کو بھی چھو دے تو سونا بن جاتا ہے ایسا آپ اکثر کا سننے ہوگے تو اس کا دیو شکتی کو کہہ سکتے ہیں میڈ ایک کینگ کا نام ہوا کرتا تھا گریک میتھولوجی میں گریک میتھولوجی کا ایک کینگ تھا میڈ میڈ کہتے چھوے وہ سونا بن جاتا تھا تو وہی سے یہ میڈ آج مطلب کسی بھی چیز کو ٹچ کرے چھوے تو وہ چیز سونا میں کنور ہو جاتا ہے تو اس کا من سمجھ پائے کہاں سے آئے اے بھی سمجھ گئے اب دیکھ اس کا اگزیمپل مطلب ہمارے جو مینجز صاحب ہیں وہ کیسے پرتیت ہوتے ہیں مانو کہ جادوی شکتی کا دیو شکتی کا بھی کیونکہ ہر ایک پروڈکٹ کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں بیج سکتے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہے ان کے اندر یہ مہانتہ ہے ایک گن ہے تو اس سے سمجھ پاؤ گے میڈاس ڈچ کا مطلب کیا ہوا تو جادوی شکتی دیو شکتی بھی کہ سکتے ہو میٹی کو بھی کوئی وقت چھوئے تو سونا بن جاتا ہے پھر سیکھ نمبر دیکھ لو کیا ہے آپ کا man of parts کا کیا مطلب ہوا تو اس کا مطلب a man of qualities مطلب وقت کو کہتے ہیں man of parts اب آیا کہا سے is رکھ دیکھو یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہے آپ کا parts 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 ہے parts کا کیا ارث ہے یہاں پر تو parts کا ارث ہے ٹکڑے ہوتے ہیں بھاگ ہوتا ہے اور parts کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی کہتے to take part ہصہ لینا کسی چیز میں participate کرنا تو وہاں سے بھی اس کا meaning ہے part کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں part لینا کسی چیز میں حصہ لینا اور پھر کردار نبھانا اور کہہ سکتے ہو کہ کسی چیز کی بھومی کا ادا کرنا تو مان لوگ کوئی وقتی ایسا بھی ہے کسی اپنا quality کو دکھا پاتا ہے کیا کرتے ہوئے کردار نبھاتے ہوئے take part کرتے ہوئے اس چیز میں participate کرتے ہوئے تو part کا مطلب صرف ٹکڑا نہیں ہوتا part کا مطلب حصہ لینا بھی ہوتا ہے کردار نبھانا بھی ہوتا بھومی کا ادا کرنا بھی ہوتا ہے تو ایسا and is respected by all and one مطلب ہمارے جو principal صاحب ہیں سکول کے وہ کیا ہے a man of parts ہے بہت سارے qualities ہیں ان کے اندر and is respected by all and one اور اس لئے ہر کسی کے دوارہ انہیں respect ملتا ہے دیا جاتا ہے اب جرح بات کرتے 7th number کا یہ دیکھ 7th number سپوکن کا کیا مطلب ہوا تو دیکھو ملی کا سینننیم ہی ہوتا ہے مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل کہہ سکتے ہو اس کو ملائم کہہ سکتے ہو اور mouth کا سینس یہاں پر سپوکن سے بولنے سے یہاں پر اس کا سینس ہے تو ایسے وقتی جو بلکل ملائم باتیں کرے تو میٹھا بولتے نہیں ہے کہ وہ تو ویسا بزنس مین ہمیشہ کیا ہوتا ہے سکسیس ہوتا ہے اپنے بزنس میں اب ایٹ نمبر کی بات کر لیتے ہیں ایٹ نمبر آپ کا من اف سٹراؤ لیکن آپ کے لئے ایک ہوم ورک ہے پچھلے ایک کلاس میں بتا چکا ہوں اس کے کہانی کو بھی میں اچھے س لسکس کیا تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے کمنٹ میں لسٹ سٹراؤ کا میننگ مجھے بتانا ہے میں دیکھوں گا کون کون صحیح آنسر دیتے ہیں تو من آف سٹراؤ یہاں پر آیا ہے من آف سٹراؤ اور ہومورک میں آپ کو ملا ہے لسٹ سٹراؤ جو پیشلی کلاس میں بتا چکا ہوں من آف سٹراؤ کا مطلب مطلب کمجور آدمی تو یہاں پر کیسے آیا ہے اس کے بارے میں دیکھ لو ایسا من جو بلکل سٹراؤ کی طرح ہو تو سٹراؤ کا کیا مطلب ہوتا پوال مطلب ایک دھان کمجور ہوتا اس کو مالو کوئی لاتھی سمجھ کر اس کے سہارے کھڑا ہو جائے وہ ٹک پائے گا گر جائے گ اگر اس کے سہارے کھڑا ہوتا تو یہاں پر مان آف سٹراؤ کا مطلب سٹراؤ انڈیکیٹ کرتا ہے ویکنیس کو ایسا پرسن جو ویک پرسن ہو کمجور آدمی تو کمجور آدمی اس کا میننگ ہوتا ہے یہاں پر اگزامپل دیا مطلب جو کنگ تھا وہ کمجور تھا اس لئے اس کے آرڈرز کو کیا کیا جاتا تھا مطلب ان کے پالن نہیں کیا جاتا تھا کیوں کیونکہ وہ کمجور ویکتی تھا اب نائن نمبر کی بات کرتے ہے کوئی پوائنٹ تو کسی بھی سمجھے کو کسی بھی سبجیک کسی بھی وشے کو اگر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو مطلب آپ کیا کر رہے ہو تو ہائیت مطلب 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 ہے tell the truth to your parents مطلب اپنے parents کو کیا کرو سچائے بتا دو because it does not pay to means matters کیونکہ means matter کرنے سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا یہ تمہیں کچھ بھی pay نہیں کرتا یہ کچھ بھی تمہیں بدلے میں نہیں دیتا کوئی فائدہ نہیں ہے means matter کرنے میں باتوں کو توڑ مرود کر پیش کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اس کا کہنے کا sense ہے اس لئے اپنے parents کو کیا کرو truth بتا دو اب جلدہ دیکھو یہ ہے آپ کا mares nest mares nest کا مطلب ہے a false invention اس کا کیا عارض ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹھی کھوز کھوز کا یہاں پر invention کا مطلب ہے کسی چیز کا پتہ لگنا تو اس کو کہتے ہیں ایسا چیز جو exist نہ کرتا ہو ویسے چیزوں کا اگر پتہ لگے آپ کو تو ویسے چیزوں کو کہتے ہیں mares nest اب جلدہ دیکھو اب mares nest سے ایک بات آ دائی آپ کو دوسرا ہومورک آج دیتا ہوں آپ یہ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ گے سیم چیز کا تاکہ آپ confuse نہ کرو آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یا نہیں یہ بھی مجھے پتا چلے گا اور دوسری بات آپ یاد کر پاتے ہو یا نہیں تو جو بھی کوئی confusion والی چیز ہوتی ہے میں آپ کو ہومورک میں ہمیشہ دے دیا کرتا ہوں یہ جلدہ دیکھو یہ ہے آپ کا hornets hornets nest nest یہاں بھی ہے تو اس کو بھی کیا کرنا ہے آپ کو کمنٹ میں لکھ کر کے بتانا ہے کس کا میننگ ہوتا کیا ہے یہاں پر ہے mares nest تو mares nest کا مطلب میں بتا دیا جھوٹھی کھوز پھر کوئی بھرم جو چیز exist نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں mares nest اب جو بات کہتے ہیں آیا کہاں سے ہوگا تو mares nest میر کا کیا مطلب ہوتا ہے میر کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے گھوڑا ہوتا ہے گھوڑی ہوتا ہے تو اس کا میر کا مطلب گھوڑی ہوتا ہے female والا horse تو گھوڑی گھوڑی کا nest کیا مطلب ہے کبھی آپ کسی گھوڑے کو دیکھے ہو اس کو nest میں رہتے ہوئے گھونسلے بنا کر کے رہتے ہوئے بلکل نہیں تو اگر کوئی بول دے کہ بھائی میں نے آج ہاتھی کا انڈا دیکھا تو آپ believe کرو گے بلکل نہیں کیونکہ ہاتھی کا انڈا تو ہوتا نہیں ہے نا جیسے ایک بچی تھی وہ کیا کرتی تھی بچپن میں یہ گانا جو چلتا تھا کہ آتی ہے کھنڈالا ایسے کر کے کچھ گانا ہے تو اسے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاتھی کا انڈالا بات سمجھ رہے ہو کھنڈالا ایک جگہ کناہ رہا ہے تو موی گانے میں کہہ رہا ہوتا ہے ہیرو ہیروین کو کہ آتی ہے کیا کھنڈالا تو وہ ایسا کہنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بچی کیا کرتی ہے اسے سمجھ بیٹھتی ہے ہاتھی کا انڈالا تو اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاتھ ہی کا انڈا دیکھا ہے میں نے تو آپ بلیب کرو گے بلکل نہیں کیونکہ ہوتا نہیں تو اسی طریقے سے میئر کا کوئی نیسٹ نہیں ہوتا تو اگر کوئی بولے میئر نیسٹ تو اس سے صاف پتا چل جائے گا کہ وہ چیز جو بتا رہا ہے جس کا پتا لگانے کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ فالس ہے جھوٹی ہے بھرم ایک طرح سے something that does not exist اب جرہاں دیکھتے ہیں اس کے ایکزامپل کے بارے میں یہ ہے the involvement of teachers in the scheme proved to be a میئر نیسٹ مطلب کسی نے کہا ہوگا کہ کسی یوجنا میں کون کون involved تھے scheme کا مطلب یہاں پر سڑیانتر سے ہے تو teachers لوگوں کا جو سڑیانتر میں involved ہونے کا جو matter آیا تھا سامنے وہ کیا ہوا بعد میں ایسا proved to be میئر نیسٹ مطلب جھوٹا ثابت ہوا اور ایک بھرم ثابت ہوا جھوٹی اپوا ثابت ہوا تو اس سے آپ سمجھ گئے کہ میئر نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا چیز جو exist نہ کرے اب ہمیشہ کی طرح میں کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کا recap کروا دیتا ہوں تاکہ دو منٹ کے اندر آپ کیا کر پاؤ revise کر پاؤ meaning کے ساتھ اور اس ویڈیو کو like کر دو جرہ like کرنے کہنے میں بھول جاتا ہوں تو like کر دینا اس ویڈیو کو اور کیا ہوتا ہے جب میں بور ہو رہا ہوتا ہوں اور پھر میری طویعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو میں بس ویڈیو کو چیک کرتا ہوں دیکھو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے آپ کا یہاں پر موٹ پوائنٹس موٹ پوائنٹس کا مطلب تاہر ڈیویٹیبل پوائنٹ مطلب ویوادہ سپد ویچار کرنے یوگی کوئی باتیں سیکنڈ نمبر ہے اسکنڈ نمبر میٹ ونس واترلو اس کا مطلب سب سے بڑی ہار تھرڈ نمبر ہے مطلب لٹری پرسن ایسا وقتی جو بلکل ہی سہیتیق ہو بلکل ایکسپٹ ہو آرٹس ان لٹریچر میں تو ویسے ویدوان وقتی کو من آف لیٹرز کہتے ہیں فورت نمبر ہے میک میک لائٹ آف میک لائٹ آف کا مطلب نوٹ تو کیر مطلب کیا ہوا ہلکے میں لینا بلکل پروہ نہ کرنا فیفت نمبر ہے میڈاز ٹچ میڈاز ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے جادوی شکتی عشواری ہے سکتی اٹرچ ویچ ٹرنس anything into gold سکت نمبر ہے آپ کا man of parts مطلب a man of qualities جس کو کہیں گے گنی ویکتی سیون نمبر ہے میلی ماؤچ مطلب چاپ لوس جو بیکتی چاپ لوس ہی کرتا فیرے ایٹ نمبر کیا ہے آپ کا ایٹ نمبر ہے man of straw man of straw اس کا کیا عرض ہے man of straw کا مطلب a weak person مطلب کمجور ویکتی نائنث نمبر آپ کا means matters مطلب سچائی کو چھپاتے ہوئے بہانہ بنانا آپ پھر کسی باتوں کو توڑ مرور کر پیش کرنا نیکس نمبر آپ کا ٹینٹ نمبر ہے وہ کیا ہے تو ٹینٹ نمبر ہے mayors nest mayors nest کا مطلب a false invention مطلب بھرموالی باتیں جھوٹی باتیں جھوٹی خوز کو کیا کہتے ہیں mayors nest تو چلیے ہم لوگ آج دس کے دس اچھے طریقے سے سیکھیں تو آج کا classیں رپ اپ کرتے ہیں thank you very much موسیقی